اسلامی ہوں دوستو میں ہوں فران خان اور آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے لئے لے کر آتا رہتا ہوں نئے نئے ویڈیوز پرنٹر کے تعلق سے دوستو ہم نے بہت ساری ویڈیو بنائی ہے پرنٹر کے اوپر ایپسن ایل تیرہ سوپار اور پونی کا بنائلٹا ون سکسٹی بائی پر لیکن دوستو آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک خاص ویڈیو ایچنگ کے تعلق سے جی ہاں دوستو میں نے اب تک یوٹیوب پر اس طرح کی کوئی ویڈیو نہیں دیکھی ہے جو کی اتنی ڈیٹیلڈ ویڈیو ہو تو دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ میٹل پر کس طریقے سے ایچنگ کی جاتی ہے یعنی کس طریقے سے پرنٹ اٹھایا جاتا ہے چاہے دوستو میٹل آپ کا چاہے سٹیل ہو چاہے آپ کا ایلیونیم ہو چاہے دوستو آپ کا براس ہو تو دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ براس پر کس طریقے سے پرنٹ اٹھایا جاتا ہے کس طریقے سے اس کی دوستو کٹنگ کی جاتی ہے کس طریقے سے اس میں کلر بھرا جاتا ہے یہ پورا پروسیر دوستو ہم دیکھیں گے آری بھائی کے سیٹ اپ پر تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو سٹیپ بائی سٹیپ پوری دیکھیں گے اسکپ نہیں کریں گے کیونکہ دوستو اس ویڈیو کا پورا دیکھنا ضروری ہے تب ہی آپ کے پوری بات سمجھ میں آئے گی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی آپ اسے لائک کریں گے شیئر کریں گے کمنٹ پر اپنی رائے دیں گے اس سے پہلے دوستو چلو چلتے ہیں دوستو ہاری بھائی کے سیٹ اپ پر ہماری براس کی پلیٹ ہے اور یہ ہو رہی ہے اس کی مجھائی یعنی کہ اس کے اوپر جو زند ہے کہ یہ کی چکرہ بناو ساتھ پڑھنے جو اس کی مجھائی ہوتی ہے چھوٹہی ہو ساتھ پڑھنے ج jurisdiction مس eigتونے اس سے پہلاک کریں ہے کوئی آپ جانusionو دوستو جانتے ہیں کسی ٹکڑا مانجھا تھا اسے ڈال دیا ہے اب ہم نے پانی میں یہاں پانی ہے اور اسپیشل آریف بھائی آم پانی ہے اور اب اسے اس طریقے سے لگا کر اس سے آپ پہ گھنائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سوک جائے اس سے کیمیکل چڑھائیں گے یہ کیمیکل اس کا نام کیا ہے یہ بنانا پڑتا ہے بیک روم ایٹ ڈالتا ہے اس میں اور سریس ہوتا ہے بنانا پڑتا ہے یہ سریس سے اور بیک روم ایٹ سے تیار ہوتا ہے کیمیکل اس سے ہی ایکس پوز ہوتا ہے اسی پر پرنٹ آتا ہے اسی پر اب آپ اسے دھوپ میں دکھائیں گے پہلے سے جو اپنے کوٹنگ چڑھائی ہے اس کوٹنگ کو سکھائیں گے کہ ہمارے پوزیٹیو پر چپک نہ جائے تو یہ اسے بھومانی کیسے ضرورت کیسے عام طور پر نارمل کیوں نہیں سکھا لیتے آپ یہ بہت موٹا چڑھ جائے گا اور پھر سوک نہ گا نہیں اور پوزیٹیو پر چپک جائے گا اس لئے پتلا ہو جاتا ہے ویسٹنگ بہار نکل جاتی ہے اور جو بیس کا رہتا ہے وہ سوک جاتا ہے تو ایک پلیٹ میں عام طور پر پورا کمپلیٹ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے چھپائی سے لے کر منجھا ہی بغرہ سب تک اگر ہم ایک ہی پلیٹ پکڑے تیار کرنے کے لئے تو تین گھنٹے لگیں اس لئے آپ چاریس پچاس پلیٹ چھاپتے ہیں بلکل کتنی دیر میں اسے پورا دن لگ جاتا ہے پورا دن لگ جاتا ہے تیار فائنل اس کے بعد کمپوزنگ کے بعد پھر کمکل میں ڈالنا اور اسے کاٹنا یہ ہماری پلیٹ پرنٹ ہو گئی اب یہ کیا ہے ٹروسیر نیکسٹ جو پنک سا کیمیکل ہے کیا چیز ہے یہ کلر اس میں ٹیری گوٹ کلر ہوتا ہے اس میں کلر چڑھتا ہے یہ پانی ہے نو نو نورمل پانی اچھا اچھا یہ اب آپ دوسری پلیٹ بھوا رہا ہے تو دوستو باپ ہم دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہم عام طور پر سکتے ہیں تو اس کا استعمال ہوتا ہے یہ ہے پلیٹ ایک نٹی پی دکھانا ہے یہ دیکھیں ٹی پی ہے لیزر پرنٹر سے نکلے ہوئی ہے یہ پرنٹر اٹھانے کے لیے یہ لگا دی ہے پلیٹ اس پر اور اس پر یہ دی دی ہے داب یہ ہمارے رانک بھائی ہیں عارف بھائی کے شاگرد بھی ہیں اور عارف بھائی کے پاس کام دکھا رہا ہے یہ دیکھیں اب یہاں پر دھوپ دکھائی جا رہی ہے یہ رانک بھائی ایک منٹ آپ سے معلوم کرنا چاہیں گے کہ دھوپ یہاں پر کتنی دیر تک دکھانی ہے اسے دو منٹ دو منٹ یعنی جیسی تیز دھوپ ہے اس سے دو منٹ دکھائیں گے اور کام ہو جائے گا دوستو تھوڑی ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے پورا دیکھیں تاکہ آپ کے پروسیس پورا کا پورا سمجھ میں آ جائے گا تو دوستو دھوپ دکھا دی ہے اور اب بھی دیکھیں یہ پلیٹ آگئی ہے اب اسے پلیٹ کو فوری طور پر لے کر جانا پڑتا ہے اور اب یہ اس کیمیکل میں پلیٹ ڈل جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ کیا بتایا تھا اس کیمیکل کا نام یہ کلر ہے گا جامنی کلر ہے تیری کوٹ کوئی کیمیکل وغیر نہیں ہے یہ کوئی کیمیکل تو نہیں عام طور پر ویسی کلر ہے اس کی جگہ آپ کوئی اور بھی کلر کر سکتے ہیں تو دوستو مافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو بتایا کیمیکل ہے لیکن یہ کوئی خاص کیمیکل نہیں یہ تو نارمل کلر ہے اس کی جگہ کوئی اور بھی کلر ہو سکتا ہے لیکن یہ بہت تو ایسا کلر ہے اترتا نہیں ہے جل سے دیکھیں عربہ کے ہاتھ دیکھیں آپ کیسے ہو رہے ہیں دیکھیں دوستو اس پر پرینٹ آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اسے نارمل پانی میں ڈال دیا ہے اسے نمبر تھوڑے سے اگر کوئی بند ہے یا کہیں اسے کلر کرنا کرا جائے گا کوٹن سے یہ ہلکی سی کوٹن مارتے ہیں آپ بلکل تو دوستو یہ بھی ایک بات ہے کہ اگر ہلکا سا کہیں سے نہیں کھلتا ہے تو اس پر آپ کوٹن سے ہلکی سی ساف کریں گے تو وہ بھی کھل جائے گا دوستو یہ پیتل کی پلیٹ ہے پیتل پر جو ہے یہ اچنگ ہو رہی ہے یہ پروسس سارا اسی کا ہے دوستو اس سے سکھانے کے لیے دھوپ میں رکھا جا رہا ہے دوارہ یہ دوستو پورا پروسس ہے کسی ایک آدمی کے بس کی بات بھی نہیں ہے دو آدمی چاہیے دھوپ بہت تیز ہے میں نہیں کہہتا کہ پرینٹ آپ کو کیسا دکھائی دے رہا ہوگا لیکن بہرحال یہ دھوپ میں رکھی ہیں پلیٹ یہاں اور بھی پلیٹس وغیرہ رکھی ہیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ پورا کا پورا آریب بھائی کا سیٹ اپ یہ سیٹ اپ ہے پورا یہاں اور پلیٹس رکھی ہیں یہ خالی کنٹری ہیں اور یہاں پہ بھی کچھ پلیٹس وغیرہ رکھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی یہ کام چھت پر ہی ہو رہا ہے دوستو اس کے لئے بہت بڑے کارخانی ضرورت نہیں ہے تو آپ دیکھیں اب یہ جب ہم نے پلیٹ جو یہاں پر آریب بھائی نے چھاپی تھی اب اس کے ساتھ کیا ہوگا آگے کا پروسس جو ہے اس کے سوکھنے کے بعد پتا چلے گا تو دوستو یہ آریب بھائی کا سیٹ اپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ کلر بغیرہ یہاں پر جو کلر چڑھتا ہے دوستو اسے بھٹی کا کلر کہتا ہے بھٹی کا رنگ اور آپ دیکھ سکتا ہوں یہ پورا پورا سیٹ اپ ہے یہ دوستو بھراز کی پلیٹ کاٹنے کی مشین آپ دیکھ سکتے ہیں مینویل مشین ہے ہاتھ سے کٹا جاتا ہے اس میں یعنی جو بڑی بھراز کی شیٹس آتی ہیں جیسے یہ رکھی ہیں نیچے تو یہ نہ کٹتے ہیں اس پر آریب بھائی کیا بولتے ہیں مشین کا شیرنگ بولتے ہیں دوستو اور یہ ہے سوراک کرنے کیلئے برما مشین یہ برما مشین تھی اچھا یہ برما مشین وہاں پر بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو بارال دوستو ہم انشاءاللہ اور بھی ویڈیو بنائیں گے اس پر آپ چنتا نگرے آپ کو کوششن کریں اس کے ایکارڈنگ ہم آپ کی اور بھی زیادہ ہیلپ کریں اور یہ ہمارے آریب بھائی ہے آریب بھائی ڈو مینٹ آریب بھائی آپ کو کتنے سال ہوگا ہے کام کرتے ہوئے بارہ سال مطلب آپ کو یہ ایسا سینسی مشین سے یا کوئی چینیز مشین سے نہیں کرتے میں نے وہ لی کرتے ہیں سارے کام اگر چینیز یا سینسی مشین آ بھی گئی تو یہ پروسیزر نہیں ہو پائے گا اس میں کیوں نہیں ہو پائے گا وہ تو ایک دم ایچنگ ہو جاتا ہے اور ڈائل سستے پڑھتے ہوں گا اس سے ایچنگ ہو جاتی ہے لیکن اتنا جو باریک میٹر ہے یہ اچھا ہاں دوستو یہ تو بہت ایکس پوز سے ہی آئے گا یہ لیزر ایچنگ مشین سے ہی آگے آنے پائے گا اور اگر آ بھی گیا تو پھر زیادہ اس کے اندر کلر بغارہ اور دوسرے اخراجات زیادہ ہوتا دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا باریک میٹر ہے بہت زیادہ باریک ہے اور یہ بلکل کلیر جو ہے دوستو چھپ جاتا ہے بلکل کلیر تو دوستو یہ فنڈا ہے اور دوستو یہ جو ہے میرے حساب سے تو ایسی ویڈیو شاید ہی یوٹیوب پر کبھی بنی ہو میٹل پر پر مہینٹ کو لے کر میں نے دیکھی ہیں کچھ لوگوں نے بنایاں لیکن وہ باہر کی ویڈیوز ہیں اور اتنا زیادہ ڈیٹیل میں ان پر نہیں ہے تو آری بھائی ہاتھ میں جو آپ کے میکل استعمال کرتا ہے مین کیمیکل کون سا ہے ساری کیمیکل سائے ہی ہیں اگر بیگرومیٹ ناو سارے اس میں ملاوا تو ایکس کوس نہیں ہو سکتا اچھا اور فیرک ایسید اس میں استعمال ہوتا ہے فیرک ایسید آپ کے استعمال ہوتا ہے جو اس کے خودائی ہوتی ہے تو جو آپ تیزہ وغیرہ ہلاتے ہیں آپ بتا رہے تھے تو اب آپ کا جو پلیٹ یہاں تک بن گئی ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس کے بعد جو ہم نے کوٹنگ چڑھائی ہے اس کوٹنگ کو ہم مضبوط کریں گے کہ ایسیڈ میں خراب نہ ہو دوستو یہ وہ پلیٹ ہے جو تیار ہوئی تھی اور اب اسے دیکھیں اس طریقے سے اسے کہتے ہیں پلیٹ کا پھوک نہ اس پیسے اس کا کلر جانے ختم ہو جائے گا اچھا یہ کوٹنگ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوٹنگ ہماری مضبوط ہو گئی یہ دیکھیں دوستو کس طریقے سے جابنی کلر ختم گیا یعنی یہ جو کوڈنگ تھی ہے بہت زیادہ مضبوط ہے دیکھیں دوستو پرنٹ دکھائی دے رہا ہے آپ کو ابھی اپنے کوٹنگ چڑھائی ہے یہ تیزاب کے اندر جو ہم ڈالیں گے تو یہ کوٹنگ اکھڑنے کی نہیں اگر ہم جامنے کی رضی ڈال دیتے تو کوٹنگ اکھڑ جاتی خراب جاتا ہمارا کا اچھا اسی لئے آپ نے ایسا ہے اب اس کا جا پروسیز رہ گیا ہے اب اس کا پروسیزر ہے پیچھے کیمیکل لگائیں گے کہ ایسیڈ پیچھے سے نہ کھا جائے اچھا پھر اسے ایسیڈ میں ڈالیں گے پھر اسے آپ ایسیڈ میں ڈالیں گے پھر اس کے بات جو جہاں جہاں سے یہ دکھائی دے رہا ہے یہاں سے یہ خود جائے گا تو دوستو اب ہم دیکھیں گے اس کے بعد کے کس طریقے سے سے کیمیکل میں ڈال کر تیزاب میں ڈال کر اور اس کی خودائی ہوتی ہے جہاں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ پرنٹ یہاں سے خود جائے گا اور اس کے بعد اس میں کلر بڑھنے کا پروسیس شروع ہوگا اس کے بعد کٹنگ کر کے یہ سمان تیار چلیے دوستو اگلی جو ہے اگلی نمبر جو ہے وہ ہے اس بات کا کیسے کیمیکل میں ڈالتے ہیں دیکھیں کیمیکل ہے پیچھے جو تیزاب ہمارا اثر نہ کرے لگانا پڑتا ہے اسے چپڑا بولتے ہیں انسی کا تینر ملتا ہے اس کے اندر یہ گل جاتا ہے اور پیچھے سے کیمیکل ہمارا تیزاب نہیں کھاتا اس کے اندر ہمارا تیزاب ہے جسے فیرک ایسٹ کہتے ہیں اور اس میں ہم نے پلیٹ ڈال دیئے اور اس طرح ہلانے سے ان لیٹر کی خودائی ہو رہی ہے جو نمبر خود رہے ہیں جتنا آپ کو ایچنگ چاہیے گہری ایچنگ چاہیے گہری چاہیے گہری چاہیے گہری چاہیے گہری تو وہ پاندس منٹ اور گہری کر سکتا ہے یہ اس طرح ہم نے ایچنگ کری تھی اور جب ہم نے ایچنگ کرلی اس میں گہرہی ہو گئی تو ہم اسے دیکھیں آپ کلر بڑھ رہے ہیں اس میں جہاں اس کے اندر خودائی جو بھی ہے ہم نے لیٹر کی خودائی کری ہے اس کے اندر اس میں کلر رک گیا ہے ہمارا یہ دیکھیں آپ کلر رک رہے ہیں ہم بعد میں ہم اسے واش کریں گے واش کرنے کے بعد کیا ہوگا یہ جو بہار کا جو کلر ہے یہ اتر جائے گا اور اندر کا رہ جائے گا یہ دیکھیں ہم اسے جسے اسے ساف کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں سمندھ جائے نورمل پانی کا استعمال ہوتا ہے اس میں ریک مال سے بھی کر سکتے ہیں آپ لیکن ریک مال سے آپ کے جو کلر کی شائننگ ہے وہ ختم ہوتی ہے تو اس لئے سمندھ جائے کا استعمال ہوتا ہے دیکھتو یہاں پر ہم نے پہلے اسے ساف کرنے سے پہلے اسے پھوکا ہے ہم نے یعنی کہ آرچ پر جو ہے کلر سکھایا جاتا ہے جو کلر سوپ جاتا ہے وہ سمندھ جاگ سے نکل جاتا ہے باقی جو اندر بھرا ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے نورمل پانی میں اسے دھو دیا ہے اور یہ ہماری پلیٹ اب تیار ہو گئی ہے باقی جاتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ آپ اسے لائک کریں گے شیئر کریں گے کمنٹ پر اپنی رائے دیں گے تو دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کیلئے سلام ہونے تو دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں ملتے ہیں